بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا رحمت اللہ العالمین سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے آج رب کریم کی دو نام یا وحابو یا رساکو کا ایک ایسا وصیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ جادوی وصیفہ کر لو دولت آپ کے گھر آنے کو ترسے گی جو کہتا ہے کہ میرے گھر سے ویروسکاری کا غربت کا خاتمہ نہیں ہوتا آپ میں سے بہت سی بہنیں بیٹیاں مائیں بزرگ کومنٹس کرتے ہیں کہ ہماری دکان پر گہک نہیں آتے ہماری جوان بچوں کو نوکری نہیں مل رہی ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جگڑے رہتے ہیں پیسے کی کمی ہے ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو ایسے تمام افراد سے میری ہاتھ چوڑ کر گزارش ہے کہ یہ جادوی وصیفہ کر لو انشاءاللہ رساک دولت خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رساک اور دولت آئے گا کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے آپ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کرانا چاہتے ہیں رساک اور دولت سے جولیاں برنا چاہتے ہیں اپنے غیب سے خدانوں کو مالک بننا چاہتے ہیں تو یا وحابو یا رساکو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گے طریقے سے پڑھنے کا معمول بنا لیں وظیفہ کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے اگر آپ نے ویڈیو کو اس کی پیا کاٹ کر دیکھا عمل کی کوئی خاص بات وظیفہ کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو پورا سال پچتانا پڑے گا وظیفہ کا فائدہ نہ ہوگا اور اگر اس وظیفہ کو ایک بار بتائے گے طریقے سے پڑھا توجہ کیجئے گا نام رب کے ہیں مانگنا رب سے ہے دینے والی ذات پی رب کی ہے ہم تو صرف وظیفہ بتانے والے ہیں لیکن بعض اوقات وظیفہ بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا اس کے پیچھے پڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ رب کریم کے سامنے کوئی وصیفہ لاپرواحی میں کتاہی میں پڑھتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا آج پہ اپنی بہنوں کو وہ طریقہ بتاؤں گا جس طرح اللہ کے حبیب اللہ کے نیک بندے صحابہ اکرام اور پیغمبر رب کریم کو راز ہی کیا کرتے تھے اور رب کریم ان بندوں کی ہر حاجت کو پورا فرماتے آج قرآن بھی وہی ہے عمال بھی وہی ہیں تسبیحات بھی وہی ہیں وضائف بھی وہی ہیں لیکن ہمیں مانگنا کیوں نہیں آتا ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی تو خدارہ یا وہابو یا رساکو کا یہ وصیفہ کیجئے گا یہ ایک دن کا عمل ہے بہت ہی خاص بہت ہی مجارب ہے یہ روحانی وصیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے جتنا بھی مانگیں گے جیسا بھی مانگیں گے رب کریم غیب سے بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا کیونکہ وہ ذات جب دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ عمال دیکھتی ہے چھپڑ پھار کر عطا فرما دیتی ہے علاوالو یہ وصیفہ رب کریم کے ناموں کا وصیفہ ہے جو چند دنوں میں جیسے کہ تین دن کے اندر اندر آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے تین دن میں وہ شخص اتنا مالا مال ہو جاتا ہے کہ وہ خود کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے اللہ تعالی کی ذات جو کہ کچھ انسان کے لیے رحمان ہے رحیم ہے رزاق ہے وحاب ہے اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے مانگنے والے کے مو سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتے ہیں اس قدر رزق اور دولت آتا ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی کا بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں دکان پر گاہکوں کا رش چاہتے ہیں بند کاروبار میں ترقی یا روج کامیابی چاہتے ہیں تو یا وہابو یا رساکو کو پڑھئے گا یا وہابو کا مطلب کیا ہے کہ اے کھولنے والی ذات اے بہت سیادہ دینے والی ذات اور جب اس رب کو پکار ہوگے جو ہر شہ پہ قادر ہے جس کی مرسی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا جب کوئی بندہ یا وہابو پڑھ کر پکارتا ہے تو میرا رب اتنا دیتا ہے کہ بندے کے خزانے چھوٹے پڑ جاتی ہیں اور یا رساکو پڑھنے والے پر تین سو رسک کے دروازے کھول جاتے ہیں آج میری اور آپ کی پریشانی کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں تیس چالیس پچاس ہزار کی نوکری مل جائے لاکھوں مانگ لوگے لیکن رب کی ذات اتنی عصمت والی ہے کہ چھپڑ پھاڑ کر دینے پر قادر ہے اگر آج ہم اپنے قریب کچھ لوگوں کو دیکھیں تو رب کریم نے ان کو اتنا دیا اتنا نوازہ ہے کہ ان کے پاس بے شمار گاڑیاں ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں بڑے بڑے کاروبار ہیں یہ بھی رب کی دین ہے اگر اب ان کو دے سکتا ہے ان کو بڑی بڑی گاڑیاں دے سکتا ہے بڑے بڑے گھر دے سکتا ہے بڑے بڑے خزانوں کا مالک بنا سکتا ہے ہم بھی تو اسی رب کے ماننے والے ہیں اگر ہم بھی آپ بھی آپ میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ رب کی ذات آپ کو بھی اپنی عصمت کے مطابق مالا مال کر دے تو ناظرین کرام یہ وظیفے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پانچ وقت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے کیونکہ وظیفے کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے خاص کر کہ عبادت کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا کی الگ ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمتوں کو جو باوجود گناہ اس حال میں بھی ہمیں رزق دے کر سلاتا ہے ہم انسان کتنے گناہ کرتے ہیں کتنے شرمندگی کوالے عمال کرتے ہیں رب کی ذات پھر بھی ہمیں کھانا کھلا کر سلاتی ہے پھر بھی ہمارے گھر میں تمام نعمتیں پہنچاتی ہے کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ رب ہمیں گناہوں کے باوجود اتنا دے رہا ہے تو جب ہم گناہوں سے معافی مانگ لیں گے گناہوں کے ساتھ اتنا مل رہا ہے تو جب ایک بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے رب کریم کے سامنے شرمندگی کے ساتھ ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے رب کریم کو راسی کر لیتا ہے وہ رب جو اتنا رحمان ہے بیٹھے بیٹھے پھر تمام کے تمام گناہوں کو بخش کر اس بندے سے راسی ہو جاتا ہے اور اس بندے کے مو سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتا ہے گناہوں کے ساتھ اتنا مل رہا ہے گناہوں کی بخشش کے بعد میرا رب خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے خدارہ اپنے قبلے کو درست کیجئے پانچ وقت کی نماز پڑھئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی لاسمی کیجئے گا اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی تنگی ہے آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بے سکونی ہے آپ کسی بھی طرح سے پریشان ہے تو یا وہابو یا رساکو کا یہ وصیفہ پڑھنے کی دیر ہے آپ کے گھر کے تمام مسائل بھی ختم ہو جائیں گے رسک کی تندستیاں بھی ختم ہو جائیں گی آپ کے گھر میں بچہ بچہ رب پتی بن جائے گا یا وہابو کا مطلب ہے کہ وہ پریشانیاں وہ مسیبتیں وہ رکاوٹیں جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں لیکن ہماری طرف آنے والی ہیں جو رب کی ذات جانتی ہیں یا وہابو پڑھنے سے غیب سے ہمارے تک پہنچنے سے پہلے ان تمام حجات کا خاتمہ ہو جائے گا اور یا رساکو سے رسک اتنا آئے گا کہ گنتے گنتے تھک جاؤگے رسک کی کمی نہیں ہوگی دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے یہ وصیفہ یا وہابو یا رساکو کا لازمی پڑھنا ہے آپ جاہے پاکستان سے ہیں آپ سعود عربیہ سے ہیں آپ پنگلہ دیس سے ہیں آپ نپال سے ہیں آپ مسکت سے ہیں آپ اومان جپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں نماز کا وقت ہو جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سب سے پہلے نماز کی ادائی کیجئے پانچ وقت کا نمازی بنیئے آپ یہ وصیفہ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں نماز زخر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں نماز اثر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں نماز مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں نماز عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو جب وقت ملتا ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یا وہابو یا رساکو کا یہ وصیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے فقیر پڑے گا بادشاہی نصیب ہوگی جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں یا وہاہبو یا رزاکو پڑھنے کی دیر ہے گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے یا وہاہبو یا رزاکو کا وصیفہ ہے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو عصابی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں ایک بار پڑھنا ہے ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے کسی کو گھر چاہیے کسی کو گاڑی چاہیے کسی کو نوکری چاہیے کسی کو جلد شادی کرنی ہے کسی کو گھر سے تنگ دستیوں کا خاتمہ کرانا ہے آپ کے جو بھی مسائل ہیں جو بھی حجات ہیں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وصیفے کا آغاز کرنا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ یا اللہ یا محمد کا وصیفہ ہے یا اللہ رب کریم کا نام ہے یا محمد اللہ کے حبیب کا نام ہے یا محمد وہ خستی ہیں جن کے لیے رب کریم نے سات آسمانوں اور زمینوں کا قیام کیا جن کے لیے چرند پرند حشرات دنیا کی حرش اللہ کے حبیب کے لیے بنائی گئیں اور جب یا اللہ یا محمد کو پڑھا جاتا ہے یا اللہ سے رب کی ذات راسی ہو جاتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا حبیب بھی راسی ہو جاتا ہے اور جس بندے سے یہ دو خستیاں راسی ہو جائیں یا اللہ یا محمد یہ دو خستیاں راسی ہونے کی دیر ہے دنیا والے پوری طاقت لگا لیں آپ کے راستے میں پہاڑ کھڑے کر لیں تمام رکاوٹیں نستوں نابوت ہو جاتی ہیں جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھنا شروع کرتا ہے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا اب جو لوگ کہتے ہیں جو بیٹیاں کہتے ہیں جو مائی بسرگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمارے وصیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا ان سے گزارش ہے کہ آپ نے اس وصیفے کو ترتیب سے پڑھنا ہے آپ کو اپنی ہر بات منوانے کا اپنے پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا خالص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں اللہ رب العصت غیب سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف گیارہ بار پڑھنا ہے گیارہ بار پڑھتے دوران نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے نہ کوئی آپ سے بات کرے گا صرف گیارہ بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے جب رب کی ذات راسی ہو جائے گی رب کا محبوب راسی ہو جائے گا اللہ فرمائے گا مانگ کیا مانگتا ہے تو جو مانگے گا میں انعماد کے طور پر تیری جولیاں بر دوں گا اگر آپ بھی انعماد سے جولیاں برنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد یا اللہ یا محمد ہاتھ کیونیوں پر پڑھنے تسبیق دانوں پر پڑھنے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے اور گیارہ بار اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی یہ بڑا افصل ذکر ہے یہ بڑا طاقتور ترین ذکر ہے یا اللہ یا محمد گیارہ بار پڑھنے سے رب اور رب کا محبوب راسی اللہ کا رسول راسی اب رب فرماتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے اب رب کو راسی کرنے کے بعد رب کے حبیب کو راسی کرنے کے بعد اب وقت ہے انعامات سے چولیاں برنے کا اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا اب جس حاجت کے لیے مانگوگے جس مقصد کے لیے مانگوگے جو بھی زد کروگے میرا رب فوری طور پر پورا فرمائے گا آپ نے دوسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ وصیفہ یا وہابو یا رساکو کا وصیفہ ہے یہ رب کریم کے دو نام ہیں ان دو ناموں کو ملا کر پڑھنے والا جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے یا وہابو اے کھوننے والی ذات یا رساکو اے بہت زیادہ رزق دینے والی ذات یا وہابو یا رساکو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا وہابو یا رساکو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا وہابو یا رساکو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاکو یا وہابو یا رزاکو یا وہابو یا رزاکو کو ہاتھ کی ملیوں پر پڑھنے تسبیح کے دانوں پر پڑھنے آپ نے صرف و صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کے تو فیل اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے اتنا دیتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزاک یہ دولت یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں اس لیے اگر آج کوئی رب یہ کعبہ سے اپنی خزانے برنا چاہتا ہے نیا گھر مانگو گے مل جائے گا گاڑی مانگو گے مل جائے گی منپسند نوکری کے لیے شادی کے لیے کرز سے نجات کے لیے یہ وظیفہ یہ عمل بہت خاص ہے کرز ایک ایسی بلا ہے جو قبر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی اور اللہ کے حبیب نے کرزدار کا جنازہ پڑھنے سے انکار کیا اللہ کے حبیب کرزدار کو ناپسند فرماتی اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے سے کوئی دس بیس ہزار لاکھ کروڑوں کا بھی کرزدار ہے تو یہ نہ سوچے نہ امید نہ ہو یہ مسئبت بھی اللہ کی طرف سے ہے آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جیسے ہی دل کو سکون مل جا ہر انسان اپنی غلطی کو تاہی گناہوں کو بہتر جانتا ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد آپ نے صرف ایک تسبیح یا وحابو یا رساکو کی پڑھنی ہے انشاءاللہ یا وحابو پڑھنے سے آپ کے کرز کی ادائیگی ہو جائے گی اور یا رساکو سے اتنا رسہ کائے گا کہ کرزداروں کے مو بند ہو جائیں گے وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے جو لوگ آپ کی بدقسمتی کا تماشا بناتے تھے جو آپ کو تانے کستے تھے میرا رب یا وحابو یا رساکو پڑھنے سے آپ کو دوبارہ عصت والا دولت والا مال و دولت عطا فرمائے گا خدارہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے یہ عمال چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن ان کی طاقت ان کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں آپ کو ان کی فضیلتیں بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس لیے آپ نے یا اللہ یا محمد کے بعد ایک تسبیح سو دانوں کی پڑھنی ہے اور سو بار کا مطلب ہے کہ صرف سو بار پڑھا جائے نہ کم پڑھا جائے نہ زیادہ پڑھا جائے اگر آپ نے یا وحابو یا رساکو کو سو بار توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھ لیا اور اس دوران رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ سو فیصد گرنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا یہ رب کے وہ نام ہیں جنہیں پڑھنے سے غیب سے رسک اور دولت کے خدانے مل جاتے ہیں غیب سے راستے کھل جاتے ہیں بگڑے کام سور جاتے ہیں مشکلات ہٹ جاتی ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں دنیا کی ہر حاجت ہر شئے آپ کے مقدر ملکتی جاتی ہے آپ نے یا وحابو یا رساکو کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے جس کو یقین نہیں آتا وہ یا وحابو یا رساکو کی ایک تسبیح بتائے گے طریقے ترتیب سے ایک بار پڑھ کر دیکھئے گا میرے رب کریم نے چاہا تو دنیا کی ہر شئے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے کم از کم تین دن تو مسلسل پڑھنی ہے آپ پر اگر بڑی سے بڑی مسئیبت ہے آپ تین دن یہ وصیفہ مسلسل پڑھ کر دیکھئے گا اس سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے نہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ بعض اوقات وظیفہ شروع کرتے ہی غیب سے فرشتے آگ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں بعض اوقات وظیفہ پڑھتے دوران ہی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی قدم چوم لیتی ہے خدا را آپ نے یا وہابو یا رضاقو کو سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے اس دوران ایک ایک بات توجہ سے سنیے گا کسی سے بات نہیں کرنی نہ کوئی آپ سے بات کرے گا ایک تسبیح پڑھنی ہے سو بار پڑھنا ہے ستھرہ پڑھ لو توجہ سے پڑھ لو دہان سے پڑھ لو ایک تسبیح یا وہابو یا رضاقو کی مکمل کرتے ساتھ ہفوری طور پر آپ نے آج کا تیسر اور آخری وصیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے ایک بات میری ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ایک تسبیح لا پرواہی میں نہیں پڑھنی یہ تسبیح پڑھتے دوران جو بھی آپ کی حاجت ہے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے یا وہابو یا رضاقو پڑھنے سے وہ مقصد وہ حاجت سو فیصد پورا ہو جائے گا اب آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر جو وصیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وصیفہ ہے جس میں جسے حسبن اللہ ونیم الوکیل کہا جاتا ہے حسبن اللہ ونیم الوکیل ایک بار ہو گیا حسبن اللہ ونیم الوکیل دو بار ہو گیا حسبن اللہ ونیم الوکیل تین بار ہو گیا یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہترین کا ارساز اللہ کی ذات ہے اللہ ہم سب کے لئے کافی ہے اور جب کوئی بندہ سمین پر بیٹھ کر حسبن اللہ ونیم الوکیل پڑھتا ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ بہترین کا ارساز ہے اللہ ہم سب کے لئے کافی ہے تو یقین کیزی اللہ کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو حسبن اللہ و نیمل وکیل پڑھ کر رب کو رازی کر رہا ہے اے فرشتوں یہ بندہ جو مانگتا ہی اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو یہ کامیابی کے راز بتا رہا ہوں ایک ایک عمل ایک ایک وصیفہ ایک ایک نکتہ بہت خاص ہے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کٹ کر دیکھا ہے عمل کی کوئی خاص بات آپ سے چھٹ گئی تو وصیفے کی کوئی گرنٹی نہیں اگر آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھا ہے یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب سے پڑے ہیں تو میں شرطی آتور پر کہتا ہوں کہ یہ تین عمال آپ کے ہر مقصد میں ہر بیماری میں ہر پریشانی میں ہر مصیبت میں خلاصی کے لیے کافی ہے ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تین عمال بتائے گے طریقے ترتیب سے پڑھئے گا آپ نے حسبن اللہ ونیم الوکیل کو گیارہ بار پڑھنا ہے حسبن اللہ ونیم الوکیل ایک بار ہو گیا حسبن اللہ ونیم الوکیل دو بار ہو گیا حسبن اللہ ونیم الوکیل تین بار ہو گیا اس طرح سے اس قرآنی آیت کو گیارہ بار پڑھنا ہے وصیفہ مکمل ہو چکا گیارہ بار حسبن اللہ ونیم الوکیل پڑھنے سے گیارہ ناممکن حجات ممکن ہو جاتی ہیں جس کو یقین نہیں آتا ایک بار وصیفہ پڑھ کر دیکھے مقصد کو ذہن میں رکھ کر دیکھے مانگنا رب سے ہے یہ کلام بھی رب کا ہے نام بھی رب کے ہیں قرآن بھی رب کا ہے مانگنا بھی رب سے ہے میں نے صرف وصیفہ کا طریقہ اور تردیب بتائی ہے دعاہی کے رب کریم ہم سب کو اس وصیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خدا رہی عمل کرنے کے بعد آپ نے دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے جو بندہ وصیفہ کرنے کے بعد صدقہ جاریہ کے طور پر مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی وظائف بتاتا ہے اس کے اپنے کام خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں انشاءاللہ یہ تین عمال بتائے گے طریقے سے پڑھتے ہی آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا اول آخر درود پاک کے بغیر وصیفہ نامکمل ہے درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر سب سے پہلے آپ نے دونوں خات جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمالی ہے پھر صد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے جیسا مانگیں گے رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک پار گئے الہی میں قبول و منظور فرمائے چو مانگا مقدر فرمائی چو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اللہ ہم سب کا حامر آسر ہو یہ وصیفہ یہ ترتیب یہ عمال خاص وصیفے ہیں ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے یہ تین امان آپ نے بتائے گے طریقے ترتیب سے لازمی پڑھنے ہیں ملتے ہیں ایک اور وصیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ یہ نام یہ وصیفے کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کیا کریں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے